بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو برائے مہربان نہایت رحم والا ہے چلتے ہیں خوبصورت واقعہ کے طرف دنیا میں جنتی بیوی سے ملاقات علامہ عبد الرحمن صفحوروی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب نجھت المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھن رضی اللہ تعالیٰ نے خدا وحدہ العشریر کی بارگاہ میں عرص کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے وہ عورت دکھا دے جو جنت میں میری بیوی ہوگی ان کی دعا قبول ہو گئی اور انہیں خواب میں بتایا گیا کہ فلا جگہ چلا جا ایک سیاہی مائل خاتون ہے جو بکریہ چراتی ہے اس کا نام سلامہ ہے وہیں جنت میں تمہاری بیوی ہوگی حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ اس عورت کے زیارت کے لیے وہاں پہنچے تو اسے اس طرح سے کچھ کفتگو ہوئی ابراہیم بن ادم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلامہ جواب دیتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اے ابراہیم بن ادھم ابراہیم بن ادھم اپنا نام سنکا گھوڑا گئی کسے کیسے معلوم ہے پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میں ابراہیم بن ادھم ہوں سلامہ جواب دیتی ہے کہ جس نے تمہیں بتایا کہ میں جنت میں تمہاری بیوی ہوں ابراہیم کہتے ہیں سلامہ مجھے کچھ اچھی بات بتائیے سلامہ ارز کرتی ہے کہ شب پیداری کرو رات میں جھگو کیونکہ یہ ایسا عمل ہے ایسا عمل ہے جو بندہ کو پرپرتکار تو پہنچا دیتا ہے کسی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کے لئے سسکرائب کیجئے اللہ آپ سب سے حفاظت کرو خدا حافظ